اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں آج کی سوڑے میں ہم مسلحہ عزیر مرد میدان حضرت پیر حافظ محمد شاہ غازی ابن حضرت امیر سالکین پیر امیر شاہ علی رحمت رزوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت حافظ پیر محمد شاہ غازی بھیروی علی رحمت رزوان کی ولادت باسعادر تیرہ سو آٹھ ہجری کو مطابق اٹھرہ سو نبے میں بھیراز علیہ سرگودہ میں ولادت ہوئی آپ کا سلسلہ نصب حضرت شیخ الاسلام باہو الحق والدین ابو محمد زکریہ سہروردی ملتانی علی رحمت رزوان سے ملتا ہے اور ان سے وہ تعویٰ صحابی رسول حضرت حبار رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے قریب تین سو سال پہلے حضرت شیخ الاسلام کے خاندان کے ممتاز فرد حضرت دیوان پیر فتح شاہ علی رحمت رزوان پھیرہ تشریف لائے اور رشت و ہدایت اور تبلیغ اسلام کا چراغ روشن کیا جو آپ کے اولاد امجات کی بدولت ہمیشہ درخشندہ تابندہ رہا حتیٰ کے مرکز اور دینی قیادت حضرت پیر محمد علی رحمت رزوان کے حصے میں آئی حضرت پیر محمد شاہ علی رحمت رزوان جب سن شعور کو پہنچے تو بکٹب میں بٹائے گئے اور جہاں آپ نے حافظ محمد موسیٰ اور حافظ جہان سے قرآن کریم حفظ کیا اور اس کے بعد اگرچہ درسل عذابی کی تقمیل نہیں کی لیکن بہت سے آساتیزہ سے بہت حد تک ضروری بسائل سے واقفیت حاصل کر لی قرآن پاک کے ساتھ آپ کو عشق کی حد تک لگاؤ تھا رحمت شریف میں رافی کے علاوہ آخری عشرے کی تاق راتوں میں نوافل میں قرآن کریم کا ختم آپ کا معمول تھا اللہ رب العزت نے آپ کو لہن دعوتی عطا فرمایا تھا جب آپ تراوی پڑھاتے تراوی میں قرآن شریف پڑھتے تو بعض ہندو مسجد کے باہر کھڑے وکر قرآن شریف ذوق اور شوق سے سنا کرتے تھے آپ کے والدی گرامی نے بڑی توجہ سے آپ کی تربیت فرمائی اور مناسب وقت پر حضرت خاجہ زیاؤدین سیالوی علی رحمت زوان سے بیعت کرا دیا اور حضرت خاجہ نے مختلف ریاضتیں کرانے کے بعد آپ کو اخرق خلافت عطا فرمایا اور خلقی قدا کی رہنمائی کا آپ کے ذمہ کام سپورٹ کیا جسے آپ نے بخوبی نفایا عبادت و ریاضت میں محبیت کئی عالم تھا کہ سوم دعوتی یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افتار کرتے نماز تحجد اور دگر نوافل کی بھی پابندی فرماتے حق تاکہ حالت علالت میں بھی شاید ہی کبھی کوئی نواز آپ سے خضافی ہو نماز باجمات ادا کرنے کے خیال میں سفر میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھتے پندرہ شعبان سے آخر رمضہ تک اعتقاف میں رہتے اور دویس سال سے چھتیس سال قبل تک آپ کا معامل تھا کہ نماز اثر کے بعد دریائے چہلوم کے کنارے تشریف لے جاتے اور رات کو نو دس بجے تک وہیں رہتے اور اور آراد اور ذائق میں مشغول رہا کرتے تھے علم دینیہ کی ترویج سے آپ کو فطری لگاؤ تھا جس کی وجب بنا پر آپ نے والدی گرامی کی موجودگی میں مدرسہ تدریس القرآن کا آغاز کیا جو اب تک جاری ہے ایک پرامری اسکول کھولا تاکہ قوم کے نونی حال پڑھنے لکھنے کے قابل بن سکے اور ونی سو پچیس میں تعلیم المسلمین کے نام سے ایک دینی ادارہ قائم کیا جس میں اپنے دور کے مقدر فضلہ کو تدریس کے لئے منتخب فرمایا مقرر فرمایا اس دارالعلوم نے خاطر کا ترقیقی اور قابل دید دینی وہ علمی خدمات انجام دی ونی سو چھپن میں آپ کے فرزن درچمند پیر محمد کرم شاہ نے دارالعلوم غوثیہ بھیرا کے نام سے خوشگوار انقلاب پیدا کیا اور دارالعلوم کے نصاب میں قدیم و جدید تبدیلیہ کی اور اپنی نوعیت کا یہ منفرد دارالعلوم بڑی کامیابی سے ترقیقی راہ پر گمزن ہوا واضح رہے کہ پیر کرم شاہ کے خیالات وہابیت کے لئے نرم گوشہ رکھتے تھے اور وہ وہابیوں سے مل جول کے قائل تھے حضرت حافظ پیر محمد شاہ علیہ رحمت رزوان نے دو صاحبزادے اپنی یادگار چھوڑی جو عالی تعلیم افتا ہوئے جن میں پیر محمد کرم شاہ جامعہ ازر کے فارغ تھے یہ بڑے صاحبزادے تھے اور دوسرے صاحبزادے جناب غلام حیدر شاہ انچارج سیولہ ہسپتال تھے حافظ محمد شاہ غازی علیہ رحمت رزوان کا افضال چوبیس شابان المعظم بمطابق چھبیس مارچ تیرہ سو چھانٹر ہجری بمطابق ونیس سو ستاون کو منگل اور بدھ کی درمیانی شاب کو سرگدہ میں ہوا انتقال کے روز سخت نقاحت تھی اکثر اوقات خاموش رہتے تھے جب کوئی آواز آتی تو پتا چلتا تھا کہ سورہ یاسین یا سورہ ملک کی تلاوت فرما رہے ہیں وسائل سے چند دن پہلے تک آپ اکثر آیت کریمہ اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے اور بھیرہ شریف میں ہر سال نہائی تحترام کے ساتھ آپ کا عرص مقدس مقرر ہوتا ہے جو بہت حسن و خوبی دین مبین کی تبلیغ کرتا و نظر آتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ راپل عزت آپ کے قبر انبر میں رحمت انوار کی بارش ناصل فرمائیں اور آپ کے توصل سے ہمارے گناہ کو معاف فرمائیں ملتے ہیں نیوڑل میں السلام علیکم سلام علیکم